اسلام علیکم دوستو آج ہم ریکو 301 جو ہے وہ اس کی سکیننگ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے جو کسٹمر کی ریکوائر ہوتی ہے جی ہم نے ڈاکومنٹ سکین کروانے ہیں جیسے پاسپورٹ بغیرہ کوئی پچر ہوگی اور ایڈی کارڈ بغیرہ جو کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا یہ 301 جو ہے وہ 31 مشین ہے یہ پرنٹر بھی ہے فوٹو کوپیر اور سکینر بھی اس کے ساتھ ہے کلر سکیننگ یہ ہم نے کپی رکھی ہے ٹھیک ہے اسے ہم اب سکین کر کر آپ کو دکھائیں گے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے جس یہ یو ایس بی ہو جائے جہاں کوئی کارڈ ہو جائے میمری کارڈ بغیرہ یہاں پر پورٹ بنی ہوئی ہے وہاں لگائیں گے تو یہ جو ہے وہ دیکھیں یہ لائٹ ہماری جو ہے وہ چل جگہ بھی ہے ٹھیک ہے آن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہماری یو ایس بی جو ہے وہ مشین سے کنیکٹ ہو چکی ہے ہوم بٹر پریس کریں گے جیسے آپ یہاں پر سکینر کا آپشن آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس سے سکینر کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آ رہا ہے جی سینڈ سیٹنگ کا ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر ہم اس کی جو ریزولیشن وہ سیٹ کریں گے بھائی ہوں طےح کی ایک ریزولیشن میں طرح تکریباً 200 مستعد صرف میٹھنے پر تو میں 300 مستعد صرف مکیٹس کریں گے اور کرک مرات پر آجائیں گے ترحیط ہے تو آپ اسے فل کلر گری میں بلیک و بائٹ میں بھی سکین کرسکتے ہیں تھیک ہے آپ کی فوتو ہے یہ بھی آپ بتا سکتا ہے ہم کی ف تو Wright's کی فٹو اور باتیں گے تمہارے پاس آجاتا تیکس فوٹو اور گلوسی فوٹو ہم کرنے والے ہیں جی کوی ہوڑیا پی ڈی ایف میں نلٹی کمپیس جا nے چیز جو کن ہے جی بیڈی فائل کسی سے کسی کریں گے میں ج بیڈی شرم آنے جی ہوڑا foے mau کا چیز ہوڑی جہاں پیڈی ایف سکس پیڈی بیڈی ایف کا مشی extremely ڈی ایف کرک میں ہے یہاں پر آپ نام دے سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے یہ ہمارا بنا ہویا ہے جی سٹور فائل ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے یہ ہماری یو ایس پی سلیکٹ ہے اسے اکے کریں گے تو یہ ہمارا جو بٹن ہے سٹارٹ والا وہ گرین ہو چکا ہے بلو ٹھیک ہے اسے ہم اب کریں گے جی بریس اور ہماری جو سکیننگ ہے وہ مشین کرنے لگ پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سکیننگ کر لی ہے یہاں میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً ایک منٹ لگے گا جو سینڈ ہونے میں یو ایس پیو میں فائل ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کتنے بھی پیج ہو آپ کا ہزار پانسو جتنا بھی پیج ہو آپ اوپر ای ڈی ایف پر بھی لگا کر سکیننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ای ڈی کارڈ بغیر آپ کچھ بھی سکیننگ کر سکتے ہیں ہم نے یہ کوپی کی ایک سائٹ سکیننگ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارا ٹائم آ رہا ہے تقریباً کوئی تیس کنٹ رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں جو جے پی جی میں ہم نے فائل سکینن کی تھی وہ ہو چکی ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے پی ڈی ایف میں بھی کر دیتا ہوں یہ آپ نے پھر ہم نے کپی چینج کی ہوم پر آئیں سکرین اپنا سکیننر پر آئیں ٹھیک ہے اور اسے ہم نے کر دینا ہے جی پی ڈی ایف اس کا جو فائل ہے وہ ہم نے کر دینا جی پی ڈی ایف ٹھیک ہے پی ڈی ایف پر جیسے ہم کلک کریں گے اوکی کریں گے ٹھیک ہے اور سکین کریں گے تو یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جے پی جی میں بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارا جو ہے وہ پی ڈی ایف میں ہم نے کیا ہے جی فائل سکین ایک پیج کوپی کا جو گتہ ہے تو ابھی پھر ایک منٹ لگے گا سینڈ ہونے میں ٹھیک ہے یہ جو ساٹھ سیکنڈ آتے ہیں یہ آتے ہیں کہ آپ کو وہ مشین کیا رہی ہوتی ہے ایک فائل میں جیسے پی ڈی ایف کے ہم نے ایک فائل کی ہے اگر ہم ساٹھ سیکنڈ کے بعد ایک منٹ کے بعد سکین کریں گے یہ ٹائم پورا ہونے کے بعد تو پھر وہ ہماری نئی فائل بنائے گی ٹھیک ہے اگر یہ ساٹھ سیکنڈ چلنے کے دوران دوران ہم آگے بھی کوئی ڈاکومنٹ سکین کرنا چاہتے ہیں وہ اسی پی ڈی ایف فائل میں جائے گی جیسے آپ سو بیج بھی سکین کر رہے ہیں تو وہ ایک فائل میں ہی جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ساٹھ سیکنڈ پورے ہونے کے بعد سکین کریں گے اس کی لیدہ فائل بنے گی اس کے لیدہ جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل بنائے گا تو ابھی ہماری آ چکی ہے تقریباً سینڈ ہو رہی ہے اسے ہم اتاریں گے یہ ہمارے یو ایس پی کو اتارتے ہیں ٹھیک ہے ابھی سسٹم پر لگاتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں جی کیا رزلٹ آئے ہیں تو یو ایس پی ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری جو جے پی جی میں ہم نے کی تھی سکین وہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رزلٹ بھی اس کا بلکل واضح ہے جو اس نے ایک ایک پکسل کو بھی جو ہے وہ سکین کیا ٹھیک ہے اس میں جو کاپی میں تھوڑا تھوڑا سا نوئس تھی وہ بھی سکین کی ہے تو میکسیم اگر چھے سو ریزولیشن پر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا کسی سکینر کو آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سکینر لہتا خریدنے پڑتے تھے سکیننگ کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پی ڈی ایف میں جو اپنا کی تھی وہ ہے ہماری سکین اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی کاپی کے اوپر ہوتا ہے ویسا ہی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چھوٹی سکیننگ کے حوالے سے آپ کسی بھی مسئلہ کا حال پوچھ سکتے ہیں ہم سے کمنٹ میں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی مشین کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپلائی دیں گے سبکرائب نہیں کرتے یار پلیز سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے تو اللہ حافظ